بوڑی عورتیں سارا دن ٹی وی ڈراما دیکھتی رہتی ہیں ایسے کام کر سکتے ہیں ڈراما تو سارا فراد اور جھوٹ کے اوپر مبنی ہے جی بلکل اس سے تو بچنا ہے اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے انجینر صاحب کی ٹیک آپ نے لی آگے چل کر ہم مفتی تارک نسوس صاحب کو بھی ڈسکس کریں گے لیکن ایک دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں یہ یاد رکھئے گا چاہتے نہ چاہتے جانے انجانے شعوری یا لا شعوری طور پر ہم اس چیز کو انہیل کرتے ہیں اڈاپٹ کرتے ہیں ہم یوگوں نے انڈین ڈراما انڈسٹری کو تو بلک کر دیا پاکستان میں لیکن ہمارے ڈراموں میں انڈین کلچر کو پرموٹ کیا جا رہا ہے اب دیکھیں ایون ایون انڈراموں میں سوائے محبت کے دوسری کوئی چیز نظر نہیں آتی اور ہوتا یہ ہے کہ اگر لڑکی اچھی ہے تو لڑکا وہ ملے گا جو زمانے کا بتر انسان ہے لڑکا اچھا تو اسے لڑکی وہ ملے گی جو اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اسی طریقے سے ساس اچھی ہے تو بہت کو برا بنا دیتے ہیں بہت اچھی ہے تو ساس یعنی یہ دکھانا کیا چاہ رہا ہے کہ کوئی بھی ایک گار اچھا نہیں رہ سکتا اور اگر لیٹ سے وہ سارا کچھ دکھا دیں ہسی کچھ چل رہا ہو تو پھر ان کو ریٹنگ آس ہے اور ایون یہ لوگ دو سٹپ آگے جاتے ہیں سالیوں کے ساتھ ریلیشنشپس کو شو کر رہے ہیں اپنے دیکھیں ڈرامے رضائی بہن بھائی آپس میں شادی کر رہے ہیں یہ یہی تو اب جب ہامین کو کہتے ہیں یار یہ کیا کچھ دکھا رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ ایشو اگزیسٹ کرتے ہیں ہم جو ایشو ہیں بس وہی دکھا رہے ہیں بھئی آپ ان کو مینگنیفائی کر رہے ہیں ایشو اگر اگزیسٹ کرتے ہیں اور اس کو دکھانا ضروری ہے تو پھر آپ ڈیلی باشنوں میں جاتے ہیں وہ بھی ایشو ہے تو دکھانا شروع کر دیں ہر سچ بولنے کے لیے نہیں ہوتا ہر چیز دکھانے کے لیے تو نہیں ہوتی اگر یہ چیزیں اگزیسٹ کرتے ہیں پوائنٹ سمٹھنگ آپ دکھا کر اس کو مینگنیفائی کرتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ ہو رہا تو پھر ہم جو نہیں کر سکتے ہاں دیوروں کے ساتھ ریلیشنچپ وہ لڑکی جو ہے نا وہ دیور کو گلے لگا رہی ہے اس کو گفٹ دے رہی ہے یہ سب کو چلتے ہیں اور ایک طرف یہ دکھا رہے ہیں دوسری طرف ہارن مووی دکھا رہے ہیں کہ وہ ایک لڑکا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اسے کوئی ایشو تھا ریپورٹس آئیں تو ڈاکٹر نے کہا بھئی آپ کے لیے بیعت میوز ہے کہ آپ کے بچے نہیں ہو سکتے اس نے کہا بچے نہیں ہو سکتے میرے تو تین چار بچے ہیں آپ ایک طرف یہ دکھا رہے ہیں دوسری طرف دکھا رہے ہیں کہ لڑکی دیور کے ساتھ گلے مل رہی ہے پھر اب ہم آپ سے کہتے ہیں یہ چیزیں آپ پرموٹ کر رہے ہیں آپ کوئی یہ نہیں بتا رہے کہ ہم ایشو ڈسکس کر رہے ہیں ایشو ہے نہیں آپ مورل لیسن دے ہی کیوں نہیں ان ڈرام پہلے وقتوں میں لگتے تھے کچھ ڈرامیں جہاں مورل لیسنز ہوتے تھے لوگ کچھ نہ کچھ سیکھتے تھے اب یہاں پہ تو جس یہ وجہی پرموٹ ہو رہی ہے لوگ کہتے ہیں یہ اتنا کچھ کیا رہے ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے ہم یہ چیزیں ہم بھی لے کر چلتے ہیں ان ساتھ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں جب زندگی کا مقصد نہیں پھر ہم اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے ان چیزیں کی طرف جاتے ہیں سو خدا کے لیے اگر آپ کی چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی جو توجہ ہے وہ ان چیزوں سے ہٹا کر اپنے فیزن مقصد کے طرف لے کے جائیں بہت شکریہ باقی آپ لوگ اپنے ریکمنٹ سیکشن پر ضرور دیجئے ڈراما دیکھنا جائز ہے کیا نئی بھائی ڈراموں میں بہیائی سکھائی جا رہی ہے اور ٹائم ویسٹنگ ہے